غضوہِ بدر اور حضرتِ سیدہ ام المومنین آشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت تو ابھی میں غضوہِ بدر کے بارے میں اپنا جو ہمارا مخصوص ٹائم ہوتا ہے اتنے ٹائم میں حاضری پیش کرتا ہوں کیونکہ آج کا جمعت المبارک کا جو خطبہ ہے وہ صدیق کی حضرتِ صدیقِ اکبر کی صدیق کا بیٹی محبوبہِ محبوبِ رب العالمِ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پر ہے آپ غضوہِ بدر کے بارے میں تھوڑا سا سمات فرمائیں ایک بات ام المومنین کی بارگاہ میں توفہ پیش کر دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ زوجہ ہیں کہ جن کے شان میں اور جن کی گواہی میں اللہ پاک نے قرآن کی اٹھارہ آیتیں نازل فرمائیں اور اس شورت کا نام ہی اللہ نے شورہِ نور رکھا ہے تو انشاءاللہ ان کی باتیں ہوں گی نمازِ جمعہ میں جلدی تشریف لائیں انشاءاللہ لطف آئے گا غضوِ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے دو ہجری سترہ رمضان المبارک اتفاق آج بھی جمعہ المبارک کا دن ہے بدر کے میدان میں جب یہ جنگ ہوئی تھی اس دن بھی جمعہ المبارک کا دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھنا چلو کیا بھئی میں نے اسلام کے لئے جنگ کر رہی ہیں تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ آقا ابھی تو ڈیڑھ دو سال ہوئے ہمیں ہجرت کی ہوئے بے سر و سمان ہیں یہ الفاظ نہیں دے بلکہ ان کا جملے کیا دے آقا یہ تو کافروں سے لڑنا ہے اگر آپ ہمیں کہیں سمندر کی لہروں سے ٹکرانا ہے تو ہم آپ کے بدلے سمندر کی لہروں سے ٹکرانے کو بھی دیار ہیں اگر آپ ہمیں کہیں کہ آقا دیوں سے ٹکرانا ہے تو ہم تو دیوں سے بھی لڑنے کو تیار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا مدینہ کی درتی میں کوئی دو ننے منہ بچے بھی آگئی ہیں آقا ہمیں بھی قبول فرمائے سرگار نے فرمائے تمہاری عمر کا میں آقا میدان میں کوئی عمریں تھوڑی دیکھی جاتی ہیں میدان میں تو بہادرییں دیکھی جاتی ہیں میرے آقا نے بڑے کو رکھ لیا چھوٹے کو چھوڑ دیا چھوٹے نے کہا دیا آپ نے عمر کی وجہ سے بڑے کو رکھ دیا بہادر تو میں ہوں میری کشتی کروا لیں میرے مصطفیٰ نے کشتی کروا چھوٹا بڑے کے کان میں کہہ رہا ہے اوہ یہاں جو قبول ہو جاتا ہے پھر اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا تو قبول ہو گیا ہے تو خود گر جاں میں تیرے چینے پہ بیٹھ جاؤں گا میری بھی قبولیت ہو جائے گی تو لہٰذا ایسے سپاہی تیار ہوئے کیا تھے تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھے زریں آٹھ شمشیریں دو گھوڑے تھے چھے زریں تھی زریں کہتی ہیں وہ جنگی لباس جس کو جنگی واسکٹ کہہ لیں جنگی جیکٹ کہہ لیں اور آٹھ شمشیریں آٹھ تلواریں تھیں تین سو تیرہ ٹوٹل چہابہ تھے تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھے زریں آٹھ شمشیریں بدلنے آئے ہیں جہاں والوں کی تقدیریں نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ کھنجر نہ بھالے پر بروسہ تھا تو ایک سادہ سی کملی والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے نوکھا تھا نرالا تھا جس کا افسر خود کالی کملی والا تھا مصطفیٰ نے یہ لشکر تیار کیا ہے اب یہ میدانِ بدر میں پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اب میرے صحابہ تیار ہیں اپنی قابل توجہ بات ہے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اللہ نے میدانِ جنگ میں تمہاری مدد کی تم بے سر و سمان سے اللہ نے تمہیں فتح دا فرمائی اب دو گھوڑے ہوں تیم سو تیرہ صحابہ کے بعد اور چھے ذرے ہوں اور آٹھ تلوارے ہوں کتنی تلوارے ہیں آٹھ تلوارے ہوں یہ آٹھ تلوارے ہیں چھے ذرے ہیں اور دو گھوڑے ہیں اور ہزار کافر ہیں پھر بھی اللہ مسلمانوں کو فتح دا فرمائی ہے پہلے تین ہزار فریشتے بھیجے پھر پانچ ہزار نشان زدہ فریشتے بھیجے یہ اللہ کی مدد ہے بھر یہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے نہ ہی کوئی کر سکتا ہے میں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے اللہ خود بھی کرتا ہے اللہ چاہے تو فریشتوں سے بھی کرواتا ہے پھر وہ بھی منظر آیا وہ بھی منظر آیا کہ حضور نے فرمایا میرے خیمے کی حفاظت کون کرے گا تو بڑے بڑے جلیل القدر سے آپ بھی گھڑے تھے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آقا میں کروں گا حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا سب سے بڑا بہادر کون ہے دنیا میں کیونکہ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ آپ شیرِ خدا ہیں آپ بہت بڑے بہادر ہیں لیکن قربان جائے مولا علی پاک نے کہا سب سے بڑا بہادر حضرت صدیق اکبر ہیں کہا حضور وہ کیا سے کہا بدر کے میدان میں جب میرے نبی کے خیمے کی سیکورٹی کی باری آئی تو سارے سوچ رہے تھے ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا پھر یہی وہ میدانِ بدر تھا میرے آقا نے کبھی بھی کسی جنگ میں کسی جگہ پہ ایسی دعا نہیں کی جو میدانِ بدر میں دعا کی دعا کیا دی یا اللہ اگر آج تُو نے مسلمانوں کو فتح نہ دی تو قیامت تک کوئی تمہیں سڑیدہ کرنا والی نہ ہوگا پھر یہی وہ میدانِ جنگ کہ جس میں میرے آقا نے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی سیحہ میں حدیث موجود ہیں میرے نبی نے چھڑی پکڑی مصطفیٰ نے گول دائرہ لگایا فرمایا اچھے ابو جال مرے گا دوسرا دائرہ لگایا فرمایا یہاں پہ دوسرا کافر مرے گا نام لیتے گئے ایک سے آپ بھی کہتے ہیں میں نے جنگ نہیں لڑی میں بس نشانوں کی طرف تھا اور ناموں کی طرف تھا فرمایا قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے جہاں جہاں مصطفیٰ نے چھڑی لگائی اور جس جس کافر کا نام لیا تھا اسی اسی جگہ پہ کافر گردہ گیا تھا یہ مجھے اور آپ کو اپنی موت کا پتہ نہیں اور مصطفیٰ ان کے گرنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں جو کافروں کے گرنے کی جگہ کو جانتے ہیں وہ عاشقوں کے درود کو نہیں جانتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میدان جنگ میں تھے ایک صحابی حضرت عقاشہ آگئے آقا میری تلوار ٹوٹ گئی اب چھے ذرے اور آٹھ تلواریں تھی اب ایک تلوار ٹوٹ گئی پیچھے ساتھ رہ گئیں آقا میری تلوار ٹوٹ گئی حضور بینتے ہوئے تھے زمین پر مسلح بچھا گئے پوری کائنات کے تاجدار ہیں مسلح زمین پر ہے سرکار نے دیکھا قریب ایک چھڑی پڑی تھی حضور نے چھڑی پکڑی حضرت عقاشہ کو پکڑا دی وہ بھی صحابی تھے وہ بھی صحابی تھے انہوں نے پتہ کیا گیا انہوں نے چھڑی پکڑ دی کہتے ہیں چھڑی پکڑ کے جب میں گوڑے پہ بیٹھا تو وہ تلوار بنی ہوئی وہ تلوار اور پھر پھر میدانِ بدر میں تلوار نہیں رہی یہ بعد میں تو خلفہ راچدین کے دور تک وہ تلوار تھی اور بعد میں پھر آگے تقسیم در تقسیم ہوتی گئی تو قابلِ توجہ بات ہے یہ وہ ہی میدانِ جنگ تھا جس میں دو ننے منے بچوں نے وہ جنہوں نے کشتی کی تھی انہوں نے ابو جال کو گرا دیا انہوں نے ابو جال کو گرا دیا پھر بعد میں جب دونوں مار کے واپس آئے تو دونوں کی تلواروں کو خون لگا ہوا تھا دونوں میں سے دونوں میں سے ہر کوئی کہہ رہا تھا انہوں میں ماریا پتا گیا چلا کہ گشتا کے رسول کو مارنے سے رب رسول خوش ہوتا گیا تو مصطفیٰ کے سامنے دیں تو سرگار دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں تم دونوں کا حصہ شامل ہے تو یہی دونوں بچوں نے جب اس کو واصلے جہنم کیا بعد میں لڑتے ہوئے ایک کا بازو کٹ گیا ایک کا ہاتھ کٹ گیا سرگار کی بارگاہ میں آئے آج دیکھیں کرونا ہے چھے چھے فٹ کا کہتے ہیں فاصلہ کریں بارہ بارہ فٹ کا فاطلہ کریں کیوں اس لیے کہ ہمارے اندر جرسیم آ جاتے ہیں تھوکے اندر جرسیم ہوتے ہیں میرے نبی نے ہاتھ پکڑا اپنا لواب لگایا ہاتھ درست ہو گیا اب وہ کٹا ہوا بازو ہے میرے نبی نے لواب لگایا تو بازو درست ہو گیا اور یہی وہ میدان جنگ ہے جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عظیم فتح دا فرمائی عظیم فتح دا فرمائی کسی کی آنکھ نکلی تو کملی والے کا لواب لگ گیا وہ صحیح ہو گی کسی کا بازو اترا مصطفیٰ کا لواب لگ گیا ارے کسی کا ہاتھ اترا وہ مصطفیٰ کا لواب لگ لیا صفیں سیدھی ہو رہی تھی سرکار نے جنگ سے پہلے صفیں سیدھی کرتے ہوئے چھڑی لگانا شروع کی کہ صفیں سیدھی کر لی جائیں تو میرے آقا نے جب صفیں سیدھی کرنے شروع کی ایک صحابی تھی حضرت سوان ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا چھڑی ان کو لگ گئی اب بعد میں حضور نے فرمایا بھئی کسی کا کوئی حاق ہے تو وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے انہوں نے آتھ کڑا کر دیا آقا آپ کی طرف سے مجھے چھڑی لگی ہے مجھے اس کا بدلہ چاہیے اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف کہ مدینے میں تو سب کا بیان یہ تھا کہ آقا اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر کی لہروں سے ٹکرا دیں ادھر سواد کہتے ہیں مجھے چھڑی لگی ہے میں نے چھڑی کا بدلہ لینا ہے سرکار نے فرمایا پیچھے اٹھ جو سواد کو چھڑی کا بدلہ لینے دو حضور کو پتا تھا سواد کے اندر کیا ہے مصطفیٰ نے چھڑی پکڑائی حضرت سواد نے کہا آقا جب مجھے چھڑی لگی تھی میرے پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا فرمایا دیکھو میرے پیٹ سے کپڑا ہٹ گیا ہے حضرت سواد نے چھڑی پھینک دی دوڑ کے مصطفیٰ کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کیا ہے تم نے ارد کیا آقا میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا مجھے یقین تھا کہ میں نے اس جنگ میں شہید ہو جانا ہے اور آپ کی حدیث ہے جس کا جسم میرے جسم کے ساتھ لگ جائے جہنم کی آگ اسے چھوٹی رہی ہے میں نے کہا شہید تو ہونا ہے جاتے جاتے مصطفیٰ کے جسم کا بوسائی لے لوں تو بہانہ کوئی نہیں مر رہا تھا یہ آپ کی چھڑی کا بہانہ میں لگیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دا فرمائی حضور کی عادت مبارکہ دی سرکار تین دن اور تین راتیں وہاں پہ رہتے تھے جہاں پہ جنگ کا معاملہ ہو جاتا تھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ساتھ کڑے کیا وہ ستر کافر مارے گئے تھے ستر قیدی ہوئے تھے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان کو ایک گڑے میں ڈال دو جب گڑے میں ڈالا لاشوں کے اوپر لاشے پڑی ہوئی ہیں اللہ کی رسول فرما رہے ہیں میں تمہیں کہتا نہیں تھا کلمہ پڑھ لو آج تم کلمہ پڑھ لیتے تو تمہارا یہ حال تو نہ نہ ہوتا تو حضرت کمبر کہنے لگے آقا یہ تو آٹی گالے سوندے پہنے دیکھو صحابہ نے ہمارے کتنے کتنے مسئلہ لگی ہیں کتنے کتنے مسئلہ آقا یہ تمہاری بات سن رہے ہیں فرمایا انبر جتنی تم سن رہے ہو اتنی یہ بھی سن رہے ہیں یہ سیحہ میں حدیث موجود ہیں فرمایا انبر جتنی میری گفتگو کو تم سن رہے ہو اتنی یہ بھی سن رہے ہیں کافر مر کے سون لیں دا وہ کافر مر کے تو مصطفیٰت پھر ساری کائنات سردار ہیں یہ تو مصطفیٰت نوکرہ دی شانہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر جب اپنے قبر میں ہوتے ہیں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے چلا کیا اتقاف کیا رمضان کا کہاں پہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ اور یہ جو بزرگ ہوتے تھے نا پھر یہ جب اتقاف کرتے تھے تو یہ موبائل کے سسٹم میں نہیں ہوتے تھے آج کل تو پورا اتقاف موبائل کے لڑ لگ جاتا ہے یہ موبائل میں نہیں ہوتے تھے یہ پورے اتقاف میں رب کا قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھ رہے ہیں بابا فرید الدین ایک جگہ پہ آیت میں غلطی ہوگی اندر سے بابا مہین الدین کہہ رہے ہو ہیں ہنج نہیں ہنجی تو یہ نبی کے نوکروں کی شان ہے مصطفیٰ کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا ستر لوگ ان کے قیدی ہوئے چودہ صحابہ شہید ہوئے ان کے مزارات بھی بدر کے میدان میں ہیں پھر وہاں پہ جہاں میرے آقا کا خیمہ لگا تھا وہاں پہ مسجد بھی بنی ہے جس مسجد کا نام جامعہ مسجد بدر ہے اللہ بدر کے صحابہ کا صدقہ ہمیں اس جگہ کی دیارت نصیب فرمائے بڑی خوبصورت جگہ ہے اسے مندر کو دیکھنا ہے اچھا ستر قیدی ہو گئے فرمایا ابو پکر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ارد کی آقا یہ جتنے قیدی ہوئے ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو کہیں مسلمانوں کے دس دس بچوں کو پڑھائیں ایک ایک بندے کے ذمہ دس دس بچے لگا دیں حضرت عمر پانس سے پوچھا عمر اور تم بتاؤں ان کے چانت کیا کرنا جائے آقا تلوار میری ہو ان کے گردن اتار دینی جائے اب سرکار نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کو قبول کیا اور کچھ لوگوں سے فدیہ لینا شروع کیا اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں حضور کے سگے چچا آگئے حضرت عباس فرمایا چچا فدیہ دے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا چچا فدیہ دے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سرکار نے فرمایا وہ جب آپ مکہ سے چلے تھے تو میری چچی کو کہاں تھا میں تیرے گھر کے سین میں خدانہ دفن کر رہا ہوں اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے نہ آیا تو تم استعمال کر لینا وہ کیا ہے آپ حضرت عباس کہتے ہیں اس وقت میرے دل کا کفر جو ہے وہ دھل گیا اور میں نے مصطفیٰ کا رکعہ نور دیکھا کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا آج کل کے کچھ لوگ یہ دوسرا ٹولا جو گیا یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر آپ علم غیب مانیں گے تو علم غیب تو شرک ہوتا ہے میں نے کہا قربان جاؤں تمہاری سوچوں پہ ارے تم کہتے ہو علم غیب شرک ہوتا ہے ادھر علم غیب دیکھ کر شرک کا تالہ ٹوٹ گیا گیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے علم غیب دیکھا ہے تو مسلمان ہو گیا گیا ہاں ہاں سیرت کی کدابوں کو بڑھ ایک اور آدمی آ گیا میرے آقا نے فرمایا فدیہ دے وہ کہنے لگا میرے پاس کچھ رہی ہیں میرے آقا نے فرمایا وہ جدے میں تیرے دو نیزے پڑے ہیں انہیں کہا ہوں نیزے بات تو ٹکاں گے پہلے اپنا نوکر بڑا ہو پھر کلمہ بڑا اور مسلمان ہو گیا تو آج جب بھی آپ کے سامنے افطاری کا کھانا آئے تو چانت منٹ پہلے بیٹھ کے قرآن کی تلاور کر کے اصحابِ بدر کی اصحابِ بدر کی ارواہ کو سواب کا گلدستہ پیش کریں بعد میں پتہ کیا ہے حضور اللہ نے فرمایا دا محبوب تیرے جتنے نوکر بدر کے میدان میں آئے نا جو مرضی کریں ان پہ کوئی مواخضہ نہیں ہے اور پتہ کیا جب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے نا اگر کوئی معاملہ ہو جاتا تھا وہ کہہ دیتے ہیں اس کو چھوڑ دو یہ بدر میں گیا تھا یہ اتنی عظیم جنگ تھی اللہ پاک اس اصحابِ بدر کے تصدق سے ہماری دنیا و آخرت کو آسان بنائے اور اس کرونا والی وبا کو ہم ہمیں ہمارے گھر والوں کو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے آج جتنا بھی ہو سکے سورہ یاسین ہو سورہ ملک ہو درود پاک ہو جتنی پڑھائی ہو پڑھ کے ان شہادہ کی روح کو سواب کا گلدستہ پیش کریں جو اللہ کو بھی بڑے پسند ہے اللہ کے رسول کو بھی بڑے پسند ہے آج جمعہ تل ببارک ہے کھڑے ہو جائیں درود اسلام مصطفی جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا ان کے مولا کہ ان پہ کرو درود ملکے پڑھئے ان کے مولا کہ ان پہ کرو مصطفی جان رحمت پیلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا اور میرے آقا کے جیتنے بھی اصحاب ہیں میرے آقا کے جیتنے بھی اصحاب ہیں ایسی مبارک جمعہ رحمت پیلا خون سلام مصطفی جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا سیدہ سیدہ تیبہ تاہیرہ زاہیرہ ملکے پڑھئے سیدہ تیبہ تاہیرہ جانے احمد کی راہ تاہیرہ رحمت پیلا خون سلام مصطفی جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا اور ایک شیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پیاری بیٹی ام المومنین کی بارگاہ میں ساجدہ عالم بانو مصطفی بانو مصطفی مصطفی کی زوجہ ملکے پڑھئے ساجدہ عالم بانو مصطفی حضرت عائشہ تجھ پہ لاکھوں سلام حضرت عائشہ تجھ پہ لاکھوں سلام مصطفی عفا جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا سارے دوستے ایک بار چھو رہے فاتحہ تین بار چھو رہے خیال